بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل جوسف سکس ٹو میرے چینل کو سکسرائب لازمی کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو میرے کافی دوستوں نے بہن بھائیوں نے کمنٹر کیے تھے کہ ماسٹر صاحب آپ ایکسل سائز میں ٹروزر کی کٹنگ کے بارے بتائیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایکسل ٹروزر کی کٹنگ کے بارے یہ یعنی فل سائز ٹروزر کی کٹنگ ہے یہ ہیوی قسم کا ناپ ہے اس سائز میں یہ ٹروزر کی کٹنگ کی ہے اور انشاءاللہ آپ کو میں پوری کوشش کروں گا کہ اچھے سے اچھے طریقے سے سمجھا سکوں تو انشاءاللہ یہ ٹروزر بہت ہیوی ہے اور اس کی کٹنگ بھی اسی طریقے سے تھوڑی عام ٹروزروں سے مختلف ہے کیونکہ جو نارمل سائز میں آتے ہیں ٹروزر اس کی کٹنگ میں اس کی کٹنگ میں تھوڑا فرق ہے اس لیے میں نے انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے آپ سب دوست بہن بھائی ویڈیو دیکھیں آپ کو بہت پساند آئے گی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایکسل فل سائز ٹروزر کی کٹنگ کے بارے تو یہ بہت ہیوی ناپ ہے اور اس کا جو لمبائی ہے لنٹھ ہے وہ ساڑھے اٹھتیس ہنچ ہے پانچہ اس کا ساڑھے سات ہنچ ہے اور کمر اس کی کمیج کے حساب سے ساڑھے چوبیس ہنچ ہے اور پیٹ اس کا تیس ہنچ ہے آر رونڈ ساٹھ ہنچ اسی حساب سے اس کی کٹنگ کرنی ہے آپ نے یہ دیکھیں ابھی آپ کو میں اس کی کٹنگ کے بارے بتاتا ہوں یہ والا نشان آپ نے لگا لیا اس کے بعد ایسے آپ نے یعنی ایک انچ آگے سے اس کو ڈاؤن کر دینا ہے اس جگہ سے اور اس کے بعد آپ نے یہ سائیڈ والا نشان بھی لگا لینا ہے یہ والا یہ نشان بھی لگ گیا ابھی اس کا ناپ کرنا ہے ادھر سے آپ نے ڈائنچ نیفے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ والی سائیڈ یہ ادھر سے ڈائنچ چھوڑ دیا اس کے بعد اس کی جو آسن ہے اس کا حساب لگانا ہے اس کو آسن ہم نے سولہ انچ ڈالنی ہے لیکن ادھر سے ہم نے ساڑھے چھوڑا پہ یہ والا نشان لگا دینا ہے یعنی کہ سولہ انچ آسن رکھنی ہے اور ادھر سے نشان ساڑھے چھوڑا پہ لگانا ہے اور اس کے بعد ادھر سے آپ نے اس کا فرنٹ جو ہے وہ اٹھارہ انچ رکھنا ہے ادھر سے بھی آپ نے اٹھارہ انچ پہ یہ والا نشان لگا لینا ہے یہ والا نشان ادھر سے آپ لگا لیں ٹھیک یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ والا نشان بھی آپ لگا لیں اس کے بعد اس کی لینٹھن آپ لیں وہ ہے ساڑھے اٹھتیس انچ آپ نے ساڑھے اٹھتیس انچ پہ یہ والا نشان لگا دینا ہے یہ والا ہے اس سے پہلے اس سے ہیوی ناب کا میں نے ٹروزر کی کٹن کے بارے ویڈیو نہیں بنائی یہ پہلی دفعہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ہیوی ناب کی ایکسل سائز میں تو ادھر سے ہم نے اٹھارہ انچ رکھا ہے ادھر سے ہم نے نو انچ کا اس کا سینٹر بنا لے رہا ہے ٹھیک ادھر سے بھی نو انچ پہ نشان لگا دینا ہے ادھر سے بھی نو انچ پہ نشان لگا دینا ہے یہ میرے کافی دوستوں نے بہن بھائیوں نے کمنٹر کیے تھے کہ ماشر صاحب اس ہیوی ناب کے بارے میں بھی آپ ٹروزر کی کٹنگ بتائیں تو آپ دوستوں کی فرمیش سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور ادھر سے آپ نے اس کا سوا دو انچ پہ نشان لگا رہا ہے دو انچ پہ نہیں ڈالا سوا دو پہ لگانا ہے اور ساڑھے سات انچ اس کا پانچہ ہے آپ نے ساڑھے آٹھ انچ ادھر سے رکھنا ہے ساڑھے آٹھ انچ اس حساب سے ٹھیک ہے یہ نشان لگتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا یہ والا نشان لگا لینا ہے ادھر سے ادھر سے نشان لگا لیں یہ والا ہے یہ ادھر تک اتنا نیچے تک نشان لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے ایسے اس کو ہلکی سی شیپ دینی ہے اس طریقے سے اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے ساڑھے پانچ پہ یہ آپ نے سیدھا نشان لگا لینا ہے یہ والا ہے یہ ادھر سے ساڑھے پانچ پہ لگا لینا ہے اس کے بعد ادھر سے آپ نے اس چپٹی کی مدد سے اس کو کور کرنا ہے یہ نشان لگانا ہے یہ دیکھیں یہ نشان بھی لگ ٹھیک ہے ابھی اس کا تھائی کا سائز ہے سولہ انچ ادھر سے جانے کے فٹن کے حساب سے سولہ انچ یہ ابھی آپ نے اس کا فرنٹ کٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس حساب یہ فرنٹ کٹ گیا ادھر سے بھی آپ نے اس کو کٹ لینا ہے یہ بہت حیوی ناب کا ٹروزر ہے اور اس کی کٹنگ ہے یہ والی یہ ہوگی اس کے بعد ادھر سے یہ آپ نے سیڈ کٹ دینی ہے اس کی یہ بھی کٹ ہوگی اور ابھی آپ نے اس سے آم ٹروزر کی ہم دو انچ رکھتے ہیں اس کو ڈائی انچ رکھنا ہے اس سیڈ سے ڈائی انچ رکھنا ہے اور ادھر سے ہم نے اس کو تین انچ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ادھے سے ہم نے پونے دو انچ رکھنا ہے ادھے سے بھی ہم نے پونے دو انچ رکھنا ہے یہ تھوڑا سائج مختلف ہے اس لیے اس کی کٹنگ بھی تھوڑی مختلف ہے عام ٹروزر کی نسبت یہ دیکھیں یہ واقع اس طریقے سے آپ نے نشان یہ کمپلیٹ لگا رہے ہیں اس کے بعد یہ والا نشان بھی آپ نے اس طریقے سے لگا رہے ہیں اس طریقے سے یہ یہ نشان بھی لگ گیا اس کے بعد آپ نے اس کو کٹنگ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی جو بیک ہے یہ پونے دو انچ بڑی رکھی ہے فرنٹ کے حساب سے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر سے کٹ دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ کٹنگ ہوگی اور اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے کار رہا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کٹنگ ہوگی ہے یہ دیکھیں یہ تھی ایکسل سائز کی ٹروزر کی کٹنگ یہ فل سائج ہے حیوی سائج ہے یہ بہت بڑا ناپ ہے اس لیے یہ اس کا تھوڑا کارتنے کا طریقہ مختلف ہے باقی انشاءاللہ آئندہ بھی جو ویڈیو لگاؤں گا اس میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ آپ دوستوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکو تو یہ تھی ٹروزر کی کٹنگ میرے چینل کو سکسرائب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم اللہ حافظ